نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله النبی الامین المقین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ حَلْ عَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَحْلِ بَيْتٍ يَقْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاسِحُونَ صدق اللہ مولانا العزیم قائدین تحریک منحاج القرآن اور آز صلاة جمعہ کے لئے یہاں پر جمع ہونے والے موزز و محترم خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا بے بایا لطف و کرم اور عثان عظیم ہے جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لئے اور اس کا اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اپنی سماعتوں کی نظر کرنے کے لئے یہاں پر جمع ہو سکے اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ یقتس میں قبول و منظور فرمائیں ایسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ربیوثانی کا مہینہ منصوب ہے اور معروف ہے ایک عظیم المرتبت ہستی کے ساتھ اور اہلیان اسلام بہت احترام و عقیدت کے ساتھ اس مہینے میں اس عظیم المرتبت ہستی کی ذکر کی مجالس کو سجایا کرتے ہیں تو میں نے ارادہ کیا کہ گو یہ اس روان مہینے کا آخری حصہ ہے لیکن اس میں یہ جمعہ المبارک آیا تو کیوں نہ ہم بھی اپنے قلوب و اذہان کو اسی سعادت اور مبارک ذکر سے مزین کریں حضرین مکرم سلطان الاولیاء زبدت العارفین امام العاشقین حضور سیدنا غوث العظم الشیخ مہی الدین ابو محمد عبدالقادر الجیلانی البغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا مہینہ ہے اور ان کے ذکر مبارک اور آپ کی کچھ تصانیف میں سے ذکر کر کے استفادہ کریں گے پچھلے جمعہ المبارک پر ہم نے حضور سیدنا داتا علی حجبیری رضی اللہ تعالی عنہ کی کشف المحجوب اور ان کے آوال کا ذکر کیا تھا تو آج ہم حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ احوال اور آپ کی ذات بابرکات اور آپ کی تعلیمات کا ذکر کریں گے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت معروف یکم رمضان المبارک کو چار سو ستر حجری میں ہوئی آپ کی ولادت با سعادت اور اگر اس بھی ماہو سال کا حساب لگایا جائے تو وہ تئیس مارچ دس سو پچھتر بنتا ہے یعنی تئیس مارچ دس سو پچھتر اور آپ کا ویسال مبارک گیارہ ربیو ثانی پانچ سو اکسٹھ ہجری کو ہوا اور انگریزی ماہو سال کا حساب لگایا جائے تو اکیس فیبرری گیارہ سو چھیا سٹھ بنتا ہے اللہ پاک نے آپ کو اکانوے سال عمر اطا فرمائی ولادت آپ کی گیلان شہر میں ہوئی جو اس وقت سلیوک سلطنت کا حصہ تھا اور ویسال مبارک آپ کا بغداد میں ہوا جو سلطنت اباسیہ کا حصہ تھا ٹین ایج کا بیشتر زمانہ آپ نے اپنی والد گرامی اور اپنی والدہ ماجدہ کے پاس گیلان میں گزارا اور جب آپ کی عمر مبارک تقریباً اٹھارہ اور بیس سال کے درمیان تھی تو آپ نے بغداد کی طرف اپنا سفر فرمایا فردر تعلیم کے لئے تو ابتدائی تعلیم آپ نے گیلان میں حاصل فرمائی اور پھر آپ بغداد شریف سفر فرما کر تشریف لے گئے وہاں پر جن عظیم اسادزہ کرام سے آپ نے استفادہ کیا اور ان سے نسبتِ تلمز اور نسبتِ فیض حاصل کی ان معروف اسادزہ میں سے تین نام کسرت سے آتے ہیں جن میں حضرت ابو سید مبارک المخزومی ہیں رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ ابن عاقل ہیں اور تیسرا اہم نام حضرت شیخ ابو الخیر حماد بن مسلم الدباس رحمت اللہ علیہ تو ان دو بزرگانی دین حضرت ابو سید مبارک المخزومی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ ابو الخیر حماد بن مسلم الدباس رحمت اللہ علیہ ان دو شخصیات سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے مشایخ میں سے اور سلسلہ فیض میں سے تھے آپ طریق جنیدیہ سے وابستہ تھے اور اسی طریق سے فیض یافتہ تھے اور اپنی صدی میں محققین علماء کا اتفاق ہے کہ اپنی صدی میں اللہ پاک نے آپ کو غوثیت کے مرتبے سے سرفراز فرمانے کے علاوہ مجددیت بھی ادا فرمائی تھی اس لیے آپ کے ٹائٹلز میں سے ایک ٹائٹل شیخ الاسلام بھی آتا ہے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ جب آپ اپنی دینی علمی اور فقہی تعلیم اپنے اسادزہ سے بغداد شریف میں مکمل فرما چکے تو تاریخ کی کتب کے مطابق کموں بیش بیس سے پچیس سال پھر آپ نے سہران وردی اور مجاہدے میں بھی گزارے اس کے بعد آپ نے پھر مسند علمی سنبھالی اور لوگوں میں رشد و ہدایت کو عام فرمانے کا سلسلہ جاری فرمائے یعنی پہلا حصہ زندگی کا تعلیم اور تلمز میں گزارا دوسرا حصہ اہم حصہ زندگی کا پھر ریاضت و مجاہدہ میں گزارا اور پھر تیسرا حصہ لوگوں میں اس علم اور روحانیت کے فیض کو تقسیم کرنے میں آپ نے گزارا اور بسر فرمائے بہت ساری تصانیف اور کتب آپ سے منصوب ہیں جو آپ نے لکھیں یا آپ کے ملفوزات آلیہ کو آپ کے شاگردوں نے جمع فرمایا اور بعد ازاں بچھپیں ان میں معروف سر الاسرار ہے غنیت الطالبین ہے فتوح الغیب ہے اور اسی طرح فتو ربانی ہے اس طرح کی کچھ معروف کتب ہیں جو اہلیان تصوف اہلیان اسلام اور علماء کے ہاں نہائیت معروف ہیں اور کسرت سے پڑھی جاتی ہیں اور لوگ آج بھی ہزار سال بعد بھی ان سے استفادہ کرتے ہیں اور تصوف کے اصول و معارف کا وہ منبع ہے اور سرچشمہ ہے اور اصول فرام کرتی ہیں وہ کتب کئیت کتابیں ایسی ہیں جو مختوتات کی شکل میں مختلف علاقوں میں موجود رہیں اس طرح چھپ کر لوگوں تک نہ پہنچ پائیں ان میں سے ایک کتاب اس کا آج ہم کچھ تذکرہ بھی کریں گے ایک مختوتہ ہے جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ سے منصوب ہے جس کو خم ساتھ عشر مکتوبان الجیلانی کہا جاتا یعنی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کے پندرہ خطوط انٹرسٹنگ لی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کے پندرہ خطوط حقیقت معرفت اور جب اہل اللہ اپنی روحانیت کا سفر تیہ کرتے کرتے کچھ منازل تک پہنچ جاتے ہیں تو جو کیفیات ان کو نصیب ہوتی ہیں ان کا تذکرہ آپ نے فرمایا ان خطوط کے اندر اصلا فارسی زبان میں وہ لکھے گئے اور وہ پندرہ خطوط جمع کیے گئے اور وہ پندرہ خطوط ان کے چار اوریجنل مخطوط جو ایک آج جرمنی کی معروف لائبریری میں پڑا ہوا ہے ایک وہ مخطوط پریجین زبان میں آکسپور یونیورسٹی کی لائبریری میں پڑا ہوا ہے ان خطوط کا ایک کنگ سعود یونیورسٹی سعودی آریبیا میں پڑا ہوا ہے اور اسی طرح ایک مخطوط ترکی میں کلیکشنز کے اندر پڑا ہوا تو وہ اس کتاب کے چار مخطوط ہیں اور یہ اس طرح کسرت سے لوگوں تک نہیں پہنچ سکی بہت خوبصورت ہے تو ان کے اندر کچھ جو آپ نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان سے آج کچھ استفادہ کریں گے حاضرین مکرم حضور سیدنا غسل عظم رضی اللہ تعالی انہوں آپ نے تصوف کی تعریف فرمائی اور ان الفاظ میں تصوف کی تعریف فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کے چار حروف ہیں لفظ تصوف کے چار حروف ہیں جس میں سے ایک حرف تا ہے دوسرا حرف سود ہے تیسرا واو ہے اور چوتھا فا ہے تو تصوف کے چار حروف ہیں پھر مجھنا ہو تو تصوف کا مکمل معنی ان چار حروف میں پوشید آئے پہلا حرف جو تا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد توبہ ہے اور توبہ کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری توبہ ایک باطنی توبہ وہ فرماتے ہیں کہ ظاہری آزا ہاتھ پاؤں زبان آنکھ کان انسان کی جتنے ظاہری آزا ہیں ان کو اللہ رب العزت کی نافرمانی اور گناہ کے امور سے روک لے یعنی خود بھی اور اپنے آزا کو بھی اللہ کے حضور توبہ کروائے کہ اس کا جسم اور اس کا ظاہر پھر سے کسی گناہ کے کام ہوگا تو فرماتے ہیں یہ ظاہری توبہ ہے اور اس حرف تا سے باطنی توبہ یہ مراد ہے کہ انسان کا باطن بھی گناہ کے خیال سے توبہ کر لے اور پھر جو انسان کا باطن قدورتوں سے اٹا ہوا ہوتا ہے نا نظر آنے والے گناہوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس ریا ہے حسد ہے کینا ہے غصہ ہے بغض ہے چغلی ہے یعنی وہ جو انسان کا باطن ہے وہ بھی تو صبح و شام اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مصروف رہتا ہے اور پھر اللہ رب العزت کے آکام کی بجا آوری میں سستی اور کاہلی کا مرتقب ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت تو اس کے لئے اگر کچھ عمر فرما دے تو اس پر آمادہ بہ آسانی نہیں ہوتا اس کے اندر بغاوت کا سا احساس پیدا ہوتا ہے وہ اللہ پاک کے حکم کے آگے سر اٹھانے کی جرت کرتا ہے تو یہ اس کے باطن کے گناہ ہے تو وہ فرماتے ہیں حرف تا سے مراد کہ انسان کا ظاہر بھی توبہ کر لے اور اس کا باطن بھی توبہ کر لے یعنی یہ تصوف کے سفر کا آغاز ہے حرف تا سے تو فرماتے ہیں کہ پھر جو تا کا مقام ہے جب ظاہر اور باطن دونوں کی توبہ مکمل ہو جائے گی تو پھر تا کا مقام اس نے سر کر لیا عبور کر لیا اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جو دوسرا حرف سوہد ہے اس سے مراد صفائی ہے فرماتے ہیں کہ یہ صفائی بھی دو طرح کی ہے ایک صفائی دل کی ہے یعنی صفائی قلب ہے اور صفائی کا دوسرا معنی وہ فرماتے ہیں دوسری صفائی سر کی صفائی ہے قلب کی صفائی تو سن رکھی ہے وہ ایک منزل آگے بڑھا کر حضور سیدن غوث الازم رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ انسان اپنے قلب کی صفائی بھی کرے اور پھر جب قلب کی صفائی کر چکا ہو تو پھر اپنے سر کی صفائی بھی کرے تو پھر وہ دوسرا حرف صود مکمل ہوتا ہے اور وہ مقام مکمل ہوتا ہے قلب کی صفائی یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو قدورتیں ہیں جو خواہشات نفسانی ہیں مال کی خواہش ہے اور پھر وہ خواہشات ہیں شہوات ہیں قرآن مجید میں جن کا کسرت سے ذکر آتا ہے کبھی فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہیں یعنی وہ خواہشات جو حد سے بڑھ جائیں چاہے مال کمانے کی خواہش اگر تمہاری ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے اور تمہیں باقی ہر کام اور خدا کی بندگی بھی چھوڑنے پر مجبور کر دے اور اپنے اندر اتنا فنا کر لے تو اب یہ خواہش چھوڑنے کے قابل ہے اسی طرح گھر بار کی اولاد کی محبت ایک جائز محبت ہے جو تم سے ان کے حقوق پورے کروائے ان کی محبت اتنی بڑھ جائے کہ تم سے ناجائز کام کروانے پر تمہیں آمادہ کر دے تو اب یہ محبت چھوڑنے کے قابل اسی طرح گھر بار کی محبت اتنی محبت کافی ہے کہ جینے کے قابل سامان کرنے لیکن اگر وہ محبت تمہیں اتنا فنا اور گم کر دے کہ تم حلال اور حرام کی تمیز بھی چھوڑ دو تو پھر وہ محبت چھوڑنے کے قابل تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام امور ہیں جن سے دل کی صفائی ضروری ہے اور پھر سر کی صفائی کیا ہے سر کی صفائی وہ فرماتے ہیں کہ سر کی صفائی یہ ہے کہ انسان پھر اللہ رب العزت کے سوا ہر شئے سے محبت چھوڑ دے یعنی دل میں صرف اللہ پاک کی ذات بسے یعنی یہ صفائے قلب کا درجہ نہیں ہے صفائے قلب تو یہ تھا کہ جائز خواہش رہ جائے اور ہر ناجائز خواہش چلی جائے لیکن سر کی صفائی یہ ہے کہ اب ہر جائز خواہش بھی چلی جائے اور فقط اللہ اور اس کی محبت باقی رہ جائے صرف خدا اور اس کی رغبت باقی رہ جائے صرف خدا اور اس کی یعنی دین کی رغبت دین کا عمل دین کی خدمت دین کی خاطر جینا دین کی خاطر مرنا مولا کی خاطر کچھ کرنا باقی ہر شئے چھوڑ دینا جب اس قیفیت اور درجے کو پہنچ جاؤ گے تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اب یہ جب جائز خواہشیں بھی انسان اس مالک حقیقی کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور ترک کر دیتا ہے پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ منزل کیسے ملتی ہے یعنی یہ صفائے قلب کیسے نصیب ہوگا بڑی پیاری بات ارشاد فرمائیں فرماتے ہیں کہ یہ صفائے قلب دو طریقوں سے نصیب ہوتا ہے قسرت ذکر الہی سے قسرت ذکر الہی سے یعنی نماز بھی ذکر الہی ہے درود شریف بھی ذکر الہی ہے مراقبہ ہے نوافل ہے ذکر ازگار ہے یعنی ہر لمحہ اپنے ظاہری زبان سے ذکر الہی کا جاری رہنا ذکر الہی ہے تو فرمایا کہ کسرت ذکر الہی سے اور عارفوں کی صحبت سے فرمایا یہ صفاء قلب اور سر کی صفائی دو عمر سے نصیب ہوگی یعنی عبادات ذکر الہی اور عرفہ کی صحبت فرمایا کہ جو ذکر الہی ہیں وہ تمہارے اندر نقش و نگار بنائیں گے ذکر الہی تمہارے باطن میں حسین نقش و نگار بنائیں گے اور عارف جو ہیں ان رنگوں کو پکا کر دیں گے تمہارے باطن کے اندر نام مٹنے والی پختگی عطا کر دیں گے وہ تمہارے باطن کو اجلا کر دیں گے اور تمہارے باطن میں جو زنگ ہے فرما رہے ہیں ان زنگوں کو تمہارے باطن سے جدا کر دیں گے یہ عارف کی صحبت کام کرتی پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر لفظ تصوف کی واو اس سے مراد ولایت ہے یہ تیسرے درجے پر بات آئی پہلے تصوف کی راہ کا آغاز توبہ سے ہے ظاہر کی توبہ باطن کی توبہ پھر اس کے بعد صفاء قلب اور سر کی صفائی ہے جب یہ دونوں امور نصیب ہو جائیں تو پھر تیسرے درجے پر انسان اس راہ پر چلتا ہوا ولایت کی وادی میں قدم رکھتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ ولایت کی جب وادی میں قدم رکھتا ہے لفظ واو تو اس سے مراد کیا ہے یعنی ولایت کی حقیقت کیا ہے فرماتے ہیں کہ حقیقت میں ولایت اس سے سوا کچھ نہیں ہے کہ انسان اپنی بشری صفات کا لبادہ کاملا ترک کر دیتا ہے اور رحمانی صفات کا لبادہ اوڑ دیتا ہے یہ در حقیقت ولایت ہے اور خدا کی دوستی ہے فرماتے ہیں کہ تصویف کا تیسرا حرف ولایت ہے اور ولایت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی تمام بشری خسلتیں ان کو چھوڑتا چلا جائے اب جو صفائے قلب تو پہلے نصیب ہو چکا ہے جو بری خسلتیں تھی وہ تو صفائے قلب میں جاتی رہی اور جو جسم کے ظاہری آزاد تھے وہ تو پہلے سے ہی اللہ پاک کی نافرمانی سے رک گئے ہیں اور دل کی برائیاں اور امراض تو صفائے قلب میں جاتی رہی ہیں تو یہ کون سی باقی خسلتیں بچیں یہ عموماً جائز خسلتیں بھی جو انسان کے جسم سے وابستہ ہوتی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور رحمانی خسلتیں دل کی وسط سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا سب سے محبت کرنا سب کو احترام دینا پیار کرنا یعنی اس نگاہ سے لوگوں کو دیکھنا جیسے مالک اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے بغیر کسی تفریق تخصیص کے سب کو برابر دیتا ہے سب میں برابر بانٹتا ہے سب کی برابر حاجت روائی کرتا ہے سب کے لئے درد مند رہتا ہے لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کی طرف متوجہ رہتا ہے لوگوں کا خیر خواہ رہتا ہے لوگوں کی تکلیف اپنے اوپر ناغوار سمجھتا ہے اور شفقت و رحمت و محبت کا پہ کر پوری مخلوق کے لئے بنا رہتا ہے یہ صفات ربانیہ ہے تو فرماتے ہیں کہ انسان اپنی تمام تر خسلتیں چھوڑ کر رحمانی خسلتیں اپنا لے یہ ولایت ہے اور جون جون وہ خسلتیں تمام ہوتی جائیں اور تمام خسلتیں رحمانی خسلتوں میں رنگتی چلی جائیں تون تون ولایت کا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے یعنی جتنی خسلتیں بدلیں اتنا مقام ولایت میں ہے پھر جون جون ہر خسلت بدل کے بلاخر تمام خسلتیں بدل چکی ہوں اور کوئی خسلت اور رنگ بشری اور انسانی باقی نہ رہے اتنی بلندی اللہ پاک ولایت میں عطا اللہ تعالی عنو کہ وہ حدیث قدسی جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں پھر اس بندے کے جو نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں آنکھ بن جاتا ہوں زبان بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں یہ حدیث روایت فرمائی دلیل کے طور پر کہ اس طرح انسان کی پھر سماعت ہو اس کی گرفت ہو اس کا چلنا ہو اس کی نگاہ ہو بصیرت ہو اس کی ہر فعل اور صفت اللہ پاک کی بسارت میں اس کی گرفت میں اس کے کلام میں اس کی سماعت میں رنگی جاتی یعنی ان کی اس تمام افعال اور صفتوں پر اللہ پاک کا رنگ چڑھتا چلا جاتا اس کی صفات کا رنگ چڑھتا چلا جاتا اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ چوتھا حرف لفظ تصوف کا فا ہے اس سے مراد فنا ف اللہ ہے کہ جب انسان ولایت کی وادی میں اپنا سفر جاری رکھتا ہے تو پھر وہ سفر کرتے کرتے ایک لمحہ آجاتا ہے کہ جہاں پر اس کو فنا نصیب ہو جاتی ہے کامل فنا نصیب ہو جاتی ہے پہلے اس کی ذات نہیں صرف صفات فنا ہوئی تھی اب اس کی ذات بھی گم ہو جاتی ہے ذات بھی فانی ہو جاتی ہے اور اس کے پھر صفات بھی اب اس کی نہ رہی اور اس کی ذات وجود اور شعور بھی اس کا نہ رہا یعنی وہ کاملا فانی ہو جاتا ہے یہ تصوف کی انتہا ہے جب وہ اپنے وجود سے اپنے شعور سے اپنے ہوش سے اپنی صفات سے فنا ہو جاتا ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ باقی کیا سر باقی رہتا باقی کون ہے اللہ پاک کی ذریعے صرف زندہ رہتا ہے یعنی پھر اس سر باقی کے ذریعے اسے بقا نصیب ہو جاتی اور وہ بھی باقی ہو جاتا ہے پھر اس کی بھی ادا اس کا بھی کلام اس کی بھی ہر بات باقی ہو جاتی ہے پھر ہزار سال بعد بھی اس کے اداوں کے جیسے آج ہم تذکرے کر رہے ہیں حضور سیدنا غوث العظم کے تو ہزار سال بھی ان کے کلام کے تذکرے ہوتے ہیں ان کی اداوں کے تذکرے ہوتے ہیں کہیں سے وہ گزرے ہوں وہ جگہ محفوظ رہتی ہیں متبرک رہتی ہیں تجلیات و انوار کی اماجگا رہتی ہیں مرکز رہتی ہیں کیوں کہ اب وہ فانی ہو کر باقی ہو گئے تھے پھر باقی کی ہر شئے باقی ہو جاتی ہے اس کی ہر بات باقی ہو جاتی ہے ہر عدہ ہر فکرہ ہر جملہ باقی ہو جاتا ہے اور زندہ رہتا ان کی تحریریں باقی ہو جاتی ہیں باقی ہر تحریر زمانے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے گم ہو جاتی ہے لیکن باقی لوگوں کی تحریریں بھی باقی رہتی ہیں ان کے کلام بھی باقی رہتے ہیں ان کی نصیحتیں بھی باقی رہتی تو یہ فرمایا کہ انسان پھر در حقیقت اس منزل پہ پا جاتا ہے اور تصوف کو انہوں نے اس طرح اشارت فرمائے اور بات کے آئینے میں نہ سمجھا کرو اپنی عقل کی کی گئی تعریفات جو تمہیں خود سمجھ آئے اس کی روشنی میں تصوف اور اہل تصوف کو سمجھ نے کی کوشش نہ کیا کرو آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل تصوف میں جو لوگ زاہد اور زہد کے درجے پر فاہز ہوں ان کو چاہیے کہ خردرہ لباس پہنے بڑی خاص بات فرما رہے ہیں کہ جو زہد کے درجے پر تصوف کی راہ پر ابھی ہوں ان کو چاہیے کہ خردرہ لباس پہنے اور جھوٹا موٹا کھا لیا کریں لیکن جو لوگ عرفان کے درجے پر اور معرفت کے درجے پر فائز ہوں فرمایا کہ تصوف اور اہل تصوف کی تعریف اپنی عقل سے نہ کیا کرو اور اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ جیسے کوئی تصوف کی راہ پر زہد کے درجے پر ہو تو پھر خردرہ لباس بھی پہنے اور کھانے میں بھی جھوٹا موٹھا کھا لیا کرے لیکن اگر کوئی اس راہ پر چلتے چلتے اور رفا میں شامل ہو گیا ہو تو پھر وہ اللہ کے حضور ایسے مرتبے پر ہے کہ پھر لباس بھی آلہ پہنے اور اپنی خوراک بھی آلہ کر لیں یہ مثال دے کر سمجھائی کہ اس طرح کیونکہ انسان جب تصوف کی تعریف کرتا ہے تو اپنے خاص نظریے سے سب کو برابر ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے اس سے منع فرما کر آگے اگزامپل ارشاد فرما دی کہ عارفوں کو اللہ پاک کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور زاہدوں کو اللہ پاک کیسا دیکھنا چاہتا ہے تو یعنی صوفیاء کو خدا کی نظر سال میں اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے یہ ارشاد فرمایا اسی طرح ہم نے تعریف حضور سیدہ غسل عظم کی زبان سے سنی تو یہاں پر مجدد اثر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی زبان سے بھی تصوف کی تعریف سمجھ دے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی بھی تعریف تصوف کی تصوف کی کتب میں آئی ہیں ان کا مطالعہ کریں تو ایک تطبیق کر کے common definition جو وجود میں آتی ہے تصوف کی وہ یہ ہے میں وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ تصوف اللہ رب العزت سے ایسی بے لوس اور بے غرض دوستی اور محبت کا نام ہے جو نہ صرف دنیوی لالچ بلکہ اخروی تمہ سے بھی یکسر پاک ہو یعنی دنیا کی لالچ بنا ہو اور آخرت میں مراتب و درجات کے حصول کی لالچ سے بھی پاک ہو وہ تصوف ہیں پھر فرماتے ہیں کہ سالک کا قلب تعلق باللہ اخروی منفیتوں سے پاک اور ہر اندیشے اور خطرے سے پاک ہو کر خالصتا لوجہ اللہ ہو جاتا ہے اور صرف اللہ کی خاطر کائنات کا ہر عمل کرتا ہے ہر جزا اور سزا سے بے خوف ہو کر یہ تصوف ہے اور یہ صوفی ہوتا ہے اور اس کے تمام عمال سالحہ کا نہ تو محرک جنت کا حصول ہے نہ دوزق سے بچنا ہے کہ صوفی جو عمال سالحہ انجام دیتا ہے نہ عجر و سواب کی لالچ میں نہ جنت کی حصول کی خاطر نہ وہ دوزق کی عذاب سے بچنے کی خاطر وہ صرف مولا کی خاطر اس کی محبت میں کرتا چلا جاتا ہے نہ دنیا میں اس کے عجر کی غرض باقی رہتی ہے نہ آخد میں مراتب اور جنت کی لالچ رہتی ہے تو یہ تعریف فرمائی اسی کوئی ایک شیر میں بڑے خوبصورت انداز میں کسی نے بیان کیا سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے تو یہ ارشاد فرمایا آگے حضور سیدہ غسل عظم رضی اللہ تعالی انہوں آپ نے دس نصیحتیں ارشاد فرمائی کہ اے سالک جو تصوف کے راستے پر وہ تصوف جس کی تاریف ارشاد فرمایا فرمایا کہ اے سالک جس تصوف کے راستے پر تو چلنا چاہتا ہے تو پھر دس خسلتیں اپنا لے ان دس خسلتوں کو کبھی ان کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے وہ دس خسلتیں کیا ہیں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کسی حالت میں بھی نہ کھائی جائے نہ سچے ہونے کی حالت میں نہ جھوٹے ہونے کی حالت اب یہ سالک کو اور راہ سلوک پر چلنے والے کو کچھ آداب سکھا رہے ہے کہ کسی حال میں بھی چاہے سچے ہی کیوں نہ ہو اور کتنی بڑی آزمائش بھی تمہارے سامنے کیوں نہ آجائے یعنی جھوٹ بولنے سے ہمیشہ اجتناب کرو نہ جھوٹ کبھی سنجیدگی میں بولو نہ کبھی غیر سنجیدگی میں نہ کبھی سیریسلی جھوٹ بولو نہ کبھی مزاہن جھوٹ بولو یعنی جھوٹ کو ہمیشہ کلیتاً اپنی زندگی سے نکال پھینکو فرمایا اگر تم تصوف کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پھر بے خطر ہو کر جھوٹ بولنا چھوٹ یعنی انجام سے ڈرے بغیر جھوٹ کو زندگی سے نکال ہمارے ہاں اگزیجیریشن بڑی پائی جاتی ہے اور اگزیجیریشن کو ہم جھوٹ میں شمار نہیں کرتے لیکن اگزیجیریشن جھوٹ میں ہی آتی ہے کہ یعنی دس فیصد بات ہے تو اس میں دس فیصد کا اضافہ کر کے بیان کیا سیچوئیشن کو اگریویٹ کر کے بیان کیا اس کے اندر انٹینسٹی انکریز کر کے کسی واقعہ کو بیان کیا اس کو اگزیجیریشن کہتے ہیں اور یہ جھوٹ ہے اور سالک تصوف کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا اگر اس کی زندگی جھوٹ اور اگزیجیریشن سے پاک اور خالی نہ ہو یعنی اپنے ظاہری پرسنل بائس کی شکل میں اور صورت میں انسان جھوٹ اور اگزیجیریشن داخل کرتا چلا جائے تو اس کو کبھی تصوف کی راہ نہیں ملے گی تیسری چیز ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی زندگی میں وعدہ خلافی نہ کرنا اگر کسی سے کوئی بات کہہ دی ہے انلیس کہ آپ کو یاد نہ رہے تو اس کے اوپر تو اللہ کی حضور آپ کی گریفت نہیں کہ آپ کی یاد آشت میں نہ رہے تو اس پر آپ کا کوئی چارہ نہیں لیکن اگر یاد آشت میں ماتے ہیں کہ کبھی کسی کو لانت نہ کی جائے چاہے اس نے تمہیں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچائی ہو تمہاری زبان سے لانت نہ نکلے چاہے اس نے تمہیں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچائی یہ وہ آداب سکھا رہے ہیں کہ اگر اے سالک اگر تو تصوف کے راستے پر چلنا چاہتا ہے قربت الہی کا امی ہونا چاہتا ہے اس مقام کا مسافر بننا چاہتا ہے تو پھر یہ آداب ہیں ان کو زندگی میں داخل کر لو کسی کو لانت کبھی نہ کرو اور لفظ لانت نہیں ہے اس سے مراد لانت سے ملتے جلتے کئی الفاظ ہیں جن کا ہم عموما استعمال کر دیتے ہیں تو کسی کو لانت نہ کرو چاہے اس نے کتنی ہی تکلیف تمہیں کیوں نہ پہنچائی پانچمی چیز ارشاد فرمائی کبھی کسی کے لیے بدعا نہ کرو چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو اللہ اکبر فرمایا ہے سالک کبھی کسی کے لیے بدعا نہ کرو چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو یعنی کسی نے authentically ظلم کیوں نہ کیا ہو براہ راست نام لے کر کسی کو بدعا نہ دو پھر فرمایا کہ کوئی بھی ایسا شخص جو تمہاری طرح قبلہ روح ہو کر نماز پڑھتا ہے یعنی قابت اللہ کی کو کبھی بھی کافر یا منافق نہ کہنا فرمایا اگر تم اللہ کی راہ مسافر ہونا چاہتے ہو تو جو تمہاری طرح قبلہ روح ہو کر نماز پڑھتا ہے اب نماز ہاتھ کہاں باندھتا ہے یہ تو بات ہی ختم ہو گئی ہے باندھتا ہے یا چھوڑتا ہے یہ ڈسکشن ختم فرما دی ہے فرمایا جو تمہاری طرح قبلہ روح ہو کر نماز ادا کرتا ہے اس کو کبھی بھی مشرق کافر یا منافق نہ کہا جائے ہم تو عموما اپنی زبان میں منافق ہیں فلان بڑا منافق ہیں فلان کافر ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے فتوے سادر کرتے تو انہوں نے کفر تو چھوڑیں انہوں نے منافق کا بھی لفظ اور یہ الزام اور فتوہ دینے سے منع فرمایا اگر تم تصوف کی راہ کے مسافر ہو تو یہ حضور سیدہ غوث العظم رضی اللہ تعالی کی تعلیمات ہیں ہم ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں ہر کا اظہار تو تبیہ سچا ہوگا یہ باتیں زندگی میں داخل کر لیں اگر کوئی ایک مہینہ گیاروی شریف کا ختم دینا بھول بھی گئے تو وہ وہ قبول کر لیں گے لیکن ان کی تعلیمات کو یک سر بھلا دیں گے اور زندگی میں داخل نہیں کریں گے تو ان کے نزدیک پھر آپ ان کے فیوزات کے امین نہیں ٹھہر سکتے یہ فرمایا اگلی بات ارشاد فرماتے ہیں جو چیز گناہ کی موجب ہو اور گناہ کی وجہ بنتی ہو چاہے وہ ارادہ ہو چاہے کوئی منظر ہو چاہے کوئی بات ہو یا تمہارا کسی جگہ پر جانا ہو ہر اس شئے کو ترک کر دو کہ تمہیں پتا ہے کہ فلاں جگہ پر جانا میرے اندر گناہ کی ترغیب پیدا کرتا ہے فلاں صحبت مجھے گناہ پر آمادہ کرتی ہے یا فلاں صحبت میری نگاہ کو پاک نہیں رہنے دیتی میری سماعت کو پاک نہیں رہنے دیتی فلاں دوست کی صحبت مجھے گناہ گار کرتی ہے فرمایا اس کو یک سر چھوڑ دو ترک کر دو اور اس سے توبہ کر لو اور ہر گناہ کی طرف جانے سے دل میں خیال بھی آئے تو اپنے آزا کو روک لو نہ جانے دو پھر آگے فرمایا مخلوقات میں سے ہر وہ شہ جسے اللہ پاک نے تخلیق فرمایا ہے مخلوقات کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلا ہو لوگوں کے آگے کبھی دست دراز نہ کرنا ضرورت مندی کا صرف اپنا حاجت روا اپنے مالک کو جانا یہ ارشاد فرما آگے فرماتے ہیں لوگوں کی کسی بھی چیز کی کبھی تمہ نہ رکھنا یعنی کوئی بہتر سے بہتر شہ لوگوں کے پاس دیکھ لو چاہے مال اس باب میں سے ہو چاہے دولت میں سے ہو گھر بار میں سے ہو سواری میں سے ہو کوئی بھی شہ لوگوں کے پاس اچھی دیکھو تو دل میں اس کا تمہ پیدا نہ کر نہ چاہے وہ پھر عہدہ رتبہ عزت شہرت کچھ بھی لوگوں کے پاس ہو دل میں کبھی اس کو دیکھ کر تمہ پیدا نہ ہونے دینا اس کے اوپر ہمیشہ نگرانی کرنا اس خیال پر کیا فرما رہے ہیں اس خیال پر نگران رہنا کہ کسی دوسرے کی شہر کو دیکھ کر کبھی دل میں تمہ پیدا نہ ہو اور دسویں شہر شاد فرمائی کہ اجزو انکساری کا پیکر رہو اور زندگی کا شیوہ بنا لو یعنی اجزو انکساری کا حسین اور کامل نمونہ بن کر اس دنیا میں رہو ہر تکبر رعونت اونچی آواز غصہ اور ایسا خیال جو آپ کو دوسروں سے منفرد ممتاز اور جدہ خیال کرواتا ہو ہر ایسے خیال کو اپنی زندگی سے نکال پھینکو اس کا وجود باقی نہ رہے یہ دس امور زندگی میں اپنا لو تو پھر فرمایا کہ تم صحیح مانو میں راہ سلوک کے مسافر ہو اگر یہ دس باتیں داخل نہیں ہوتی تو پھر راہ سلوک کے صحیح مسافر نہیں ہو کچھ باتیں اور ارز کر دیتا ہوں ان خطوط میں سے پھر آگے وقت کی کمی ہے تو کسی اور موقع پر باقی باتیں ہوں گی پھر ان خطوط کے اندر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت پر کلام فرمایا فرماتے ہیں کہ محبت کیا ہے فرما رہے ہیں کہ ہائے افسوس تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو مگر اپنا دل تو اوروں کے لئے بھی کھلا رکھتے ہو یعنی دعویٰ محبت اللہ سے کرتے ہو لیکن اوروں کی محبت کے لئے بھی دل کھلا رکھتے ہو کتنا پیارا کلام فرما رہے پھر فرماتے ہیں وہ مجنوع جو لیلہ کی محبت میں گریفتار تھا وہ بڑا سچا تھا محبت میں کیا فرما رہے ہیں وہ بڑا سچا تھا محبت میں کہ کسی نے ایک روز اس سے پوچھا کہ کہ کہاں سے آ رہے ہو اس نے کہا لیلہ کے پاس جا رہا پوچھا کہاں جا رہے ہو اس نے کہا لیلہ کے پاس جا رہا تو کہا کہ وہ کیسا سچا تھا محبت میں کہ اس کا آنا اور جانا دونوں طرف منزل اس کی لیلہ تھی اور ہم دعویہ محبت خدا سے کرتے ہیں لیکن ہماری منزل اور توجہ کا مرکز مولا نہیں رہتا یہ ارشاد فرمایا اور پھر وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو باسکٹ میں ڈال کر روانہ کر دیا اور حضرت آسیہ نے آپ کو لے لیا ندی کے دوسرے کنارے اور پالنا چاہا اور بہت ساری رداد کے لیے عورتوں کو جمع کیا کہ بچے کو دودھ پلائیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کسی سے دودھ نہ پیتے تو پھر ساتھ ساتھ آپ کی ہمشیرہ بھی چلتی آئیں انہوں نے حضرت آسیہ کو کہا میں تمہیں ایک گھر کا پتہ نہ دوں کہ جو اس کی صحیح پروریش بھی کرے گا اور وہاں سے اس کے لیے ساری خیر ہو جائے گی تو اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے تمام ردائی خواتین کا دود سیدنا موسی علیہ السلام پر حرام کر دیا تھا کہ رداد ایک ہی جگہ سے ہنی ہے سرابی ایک ہی جگہ سے مجسرانی ہے قربان جائیں حضور سیدنا غسل عظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ محبت کا کلام فرما کر آگے سیدنا موسی علیہ السلام کے حوالے سے اس آیت مبارکہ کو لائے ہیں تحریر میں اور فرماتے ہیں کہ محبت تو ایسے ہوتی ہے جو سیدنا موسی علیہ سلام کو نصیب ہوئی تھی کہ پھر ان کی سہرابی کسی اور راستے اور کسی اور نسبت سے ہونا حرام قرار پائی تھی اور ہر خیر اور سہرابی ایک جگہ سے مقرر پائی تھی تو اسی طرح جب کوئی عاشق ہو جائے اللہ پاک کا مولا کی راہ پر چل پڑے تو پھر ہر جگہ سے ہر در سے ہر دربار سے ہر راہ سے اس کی سہرابی اس پر حرام ہو جائے اور فقط ایک دروازہ کھلا رہے سہرابی کا وہ مولا کا ہو عطا کا ایک دروازہ اس پر حلال ہو وہ مولا کا ہو خیرات کا عطا کا انام کا انوار کا تجلیات کی فقط ایک بارگاہ باقی رہے وہ حقیقت کی رہے حقیقت کی راہ ہو اگر اسے خورا کو مال بھی چاہیے تو مولا شے مانگے دنیا کے ہر اسباب کو اپنے اوپر حرام جانے دنیا کی ہر سفارش کو دنیا کی ہر نصمت کو دنیا کے ہر در کے آگے جھکنے کو حرام جانے اس کا جھکنا ایک بارگاہ کے آگے حلال ہو وہ مولا کی بارگاہ ہو ایک در پر جھکنا حلال ہو ہر جھکنا حرام قرار پائے تو یہ محبت کی اس بحث میں سیدنا موسیٰ کے حوالے سے اس آیت کو نقل فرمائے کہ پھر انسان محبت میں ویسا ہو جائے کہ محبت میں ویسا ہو جائے کہ پھر چائے سال حاشال مسائب و علام پرشانی میں گھرا رہے کہ باقی ہر در کو حرام جانے کہ کہ نہ ملے خیر ہے لیکن کچھ لینا ہے تو ایک ہی جگہ سے لینا ہے وہ میرے مولا کی عطا ہو سکتی ہے دنیا کے اسباب کو اپنے اوپر حرام کر لے اگر مولا کی طرف سے عطا کر دانا تو یہ محبت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا اسی طرح انہی خطوط میں توقل پر کلام فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ اے نوجوان اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور اسلام کی حقیقت اطاعت ہے سبحان اللہ خوبصورت کلام ہے بہت بڑی تعریفیں اتانی فرمائی آپ نے فرمایا اسلام کی حقیقت اطاعت ہے اطاعت کرنا سیکھو بس اس اطاعت میں پھر اکل کے گھوڑے نہیں دوڑایا کرتے جب خدا کا حکم مل جائے تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی کوئی خبر مل جائے تو اطاعت کرو بس فرمایا اسلام حقیقی دین ہے اور اسلام کی حقیقت اطاعت ہے یعنی کہ اسلام تک پہنچو اور پھر متی ہو جاؤ اور اپنے ظاہر کو اسلام کے ذریعے پاک کرو اور اپنے باطن کو سر تسلیم خم کرنے کے ذریعے پاک کرو یعنی کہ اطاعت میں اپنے سر کو جھکانا سیکھو حکم کو مان نہ سیکھو تو پھر اطاعت میں اپنے باطن کو پاک کرنے کے قابل ہو جاؤ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے انتظام پر اپنے آپ کو مطمئن کر لو اللہ کی نظام و انتظام پر اپنے آپ کو راضی کر لو اور کبھی اللہ کے نظام اور تقدیر کے خلاف اپنے باطن کی کیفیت کو نہ جانو ایسا خیال بھی تمہارے اندر پیدا نہ ہو اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین کی کیفیت سے اپنے ایمان کو آراستہ کر تو تمہیں اللہ پاک توقع لطا فرما دے گا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سبر کی تلقین کرنے والے ہائے افسوس تو سبر کی تلقین کرتا ہے جبکہ خود سبر کرنا تجھے نہیں آتا پھر آگے فرماتے ہیں ہائے افسوس تو شکر گزار رہنے کی تلقین لوگوں کو کرتا ہے اور خود خدا کا شکر گزار نہیں ہے پھر آگے فرماتے ہیں ہائے افسوس تُو لوگوں کو خدا کی رضا میں راضی رہنے کی تلقین کرتا ہے جبکہ خود تُو خدا کی رضا پر راضی نہیں رہتا پھر آگے فرماتے ہیں کہ تُو اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے اور جبکہ خود تُو گھبرا جاتا ہے مشکل کے حالات میں اور پھر فرماتا ہے کہ تُو لوگوں کو سچ بولنے کی تلقین کرتا ہے جبکہ خود تُو سچ نہیں بولتا یہ ارشاد فرمایا پھر لوگوں کی مدد اور غریب پروری کے حوالے سے ان خطوط کے اندر آپ نے جو کلام فرمایا ارشاد فرماتے ہیں وہ قسمت کے مارے جب غریب لوگ تمہارے دروازے پر کرز مانگنے آ جائیں تو آگے بڑھ کر ان کی حاجت روائی کر دیا کرو کیونکہ کوئی غریب اپنی عزت نفس کو کچل کر تمہارے سامنے وہ کرز مانگنے آ جاتا ہے تو پھر آگے بڑھ کر فرماتے ہیں اس کی حاجت روائی کر دو پھر جب اس کو کرز کا اگر تم مالدار ہو اور پھر کرز دے چکو تو پھر اس کرز کا تقاضہ کرنے اس کے گھر نہ پہنچ جایا کرو بلکہ اگر وہ کافی عرصہ تک تمہارا کرز نہ لوٹا رہا ہو تو اس کے گھر جا کر اس کو کہ میں نے اللہ کے لیے یہ کرز معاف کر دیا اس کو معاف کر دو پھر اللہ پاک تمہیں دو عجر دے دے گا ایک عجر کرز دے کر اس کی مدد کرنے کا اور دوسرا عجر اس کے ذہن سے کرز ادا کرنے کی تکلیف دور کرنے کا تو اللہ پاک تمہیں وہ عجر عطا فرما دے گا تو اس کو توفہ کر دو پھر آقا کی ایک حدیث مبارکہ بیان فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دروازے پر مانگنے آنے والا اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے لئے توفہ ہوا کرتا ہے اور فرمایا کہ وہ کیوں نہ پھر آگے خود بیان فرماتے ہیں کہ وہ پھر توفہ کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے پسنداز کر رہا ہے کتنا خوبصورت کلام ہے فرمایا کہ پھر وہ توفہ کیوں نہ ہو کہ وہ دنیا میں تم سے لے کر آخرت میں تمہارے لئے پسنداز کر رہا ہے جہاں تمہیں بہت ضرورت پڑھنے والی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس لئے جب تم سے کوئی مدد مانگنے آئے تو تم اس کو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا توفہ جانو تو حاضرین اگرامی جو حضور سیدہ غسل عظم رضی اللہ عنہ کی ان خطوط کے اندر بیان کردہ امور میں سے ہم نے آج جن کا ذکر کیا دو باتیں اور ارز کر دیتا ہوں اور پھر ہم بات کو ختم کرتے ہیں انہی خطوط میں سے اللہ رب العزت کی حضور اجز انکساری کا پیکر برنا اور ہجر و فراق اور گرگڑا کر اللہ کی حضور التجا اور دعا کرنے کے عمل پر آپ نے کلام فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ اے عزیز اگر تم اشد ضرورت کی اب الفاظ پر غور کریں ترجمہ ہے اس کلام کا اگر تم اشد ضرورت کی پیشانی کو بے بسی کی زمین پر نہیں رکھتے اگر تم اشد ضرورت کی پیشانی کو بے بسی کی زمین پر نہیں رگڑتے اور رکھتے اور آنکھوں کے بادلوں سے ارک ندامت کی بارش نہیں برساتے تو زندگی کے چمن میں تمہاری خوشی کے پودے سر سبز نہیں ہوں گے زندگی کے چمن میں یہ عارفوں کا کلام ہے نا تو زندگی کے چمن میں تمہاری خوشی کے پودے سر سبز نہیں ہوں گے اور امیدوں کے نخلستان تمہاری مرضی کے مطابق نہیں پھلے پھولیں گے اور سبر کی شاخیں گناعت کے پتوں اور روحانی اتصال کے خوشبودار پھلوں سے نہیں لدیں گی فرما رہے ہیں کہ سبر کی شاخیں گناعت کے پتوں اور روحانی اتصال یعنی ملاقات کے خوشبودار پھلوں سے نہیں لدیں گی اور تم اپنے مولا خوشبودار تمہاری مراد نہیں ملے گی تو وہ عدب فرما رہے ہیں کہ اس کے حضور دعا اور التجا کرنے کا عدب یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہر رہے ہوں اور تم اپنے آپ کو خستہ حال کمزور اور کائنات کی حکیر ترین شے مانو پھر اس کے حضور دست دعا دراز کرو تو پھر تمہاری مراد اللہ پاک عطا فرما دے گا اسی طرح بزرگان دین کی صحبت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں آخری بات ارز کرنا کہ اے عزیز خود کو خواہشات دنیا کا طلبگار نہ بنانا اور اپنے آپ کو غفلت کی جگوں سے ہمیشہ کنارہ کش رکھنا جن جگوں سے جن صحبت سے جن محفل سے جن مجالز سے تمہارے اندر غفلت میں اضافہ ہو ان مجالز سے ان جگوں سے ان مراقض سے اپنے آپ کو دور رکھنا پھر فرماتے ہیں کیونکہ وہ صحبتوں والے لوگ سخت دل ہیں وہ صحبتیں سخت ہیں سنگ دل ہیں وہ تمہیں بھی سنگ دل کر دیں گی تمہیں بھی سخت دل کر دیں گی ندامت کے احساس کو نکال دیں گی تمہیں اس دنیا میں مشغول کر دیں گی تمہیں اس دنیا میں گم کر دیں گی اور تمہارے اندر سے وہ رغمت مولا کی راہ کی تلاش منزل کی تلاش کی آہستہ تمہیں بھولا دیں گی پھر یہ عمل تب تک جاری رکھو کہ جب تب اپنے کانوں سے یہ اعلان نہ سن لو اعلان دینے والے کا یہ اعلان نہ سن لو کہ جو قرآن مجید کی آیت بیان کی کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے بیکار بغیر حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا یہ قرآن مجید کی آیت مبارک بیان فرمائی اور پھر آگے فرمایا کہ ان صحبتوں سے یوں اشتناب کر کے پھر کن صحبتوں میں بیٹھو فرماتے ہیں اہل صدق کے کافلے کا حصہ بن جاؤ حضور سیدہ غلس عظم رضی اللہ تعالی انہوں فرمارے ہیں اپنے انوار تجلیات سے نوازے گا اور تمہاری سماعتوں کو تمہاری نگاہوں کو اور تمہارے قلوب کو اپنے دیدار سے مزین اور اپنے کلام سے مزین فرما دے گا تو یہ کچھ تعلیمات تھیں حضور سیدنا غلس عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جن کا ہم نے تذکرہ سنا اور پڑا آپ کے ان خطوط میں سے اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں سے عمل رب العزت کے حضور دعا گو ہیں کہ جو نصیحت ہیں جو تعلیمات حضور سیدنا غلس عظم رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی اللہ پاک ہمیں عمر بھر ان پر عمل پہرہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تعلیمات اور ذکر مبارک کے صدقے ہمارے قلب میں ہمارے شعور میں اللہ پاک نور پیدا فرمائے اور ہمیں آسانی مرحمت فرمائے کہ تاکہ اس رستے پر بہتر انداز میں اپنا سفر جاری رکھ سکیں اور دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کی رضا کو اپنے شامل حال کر سکیں و السلام و ما علینا اللہ اللہ